دیم کے ہتیا کے دورشی آنند موہن کل جیل سے پوری طرح رہا ہونے والے ہیں سولہ سال بعد جیل سے آنند موہن کے رہائی کو لے کر بیہار میں جو راجتک لڑائی شروع ہوئی ہے اسے ہمارے دیش میں ستہ اور سیاست کے چہرے سے نکاب اتار کر رکھ دیا ہے کیسے کوئی سرکار ووٹ کے خاطر چنندہ اپرادی کے سزا ماف کرتی ہے اور کیسے ایک ہی مددے پر راجتک دلوں کے دو سٹینڈ نظر آتے ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں جو بھی ڈیسیشن دیا گیا ہے وہ سراسر گلت ہے نیتیش کمار کے فیصلے نے ڈی ایم جی کرشنیہ کے پریوار کو توڑ کر رکھ دیا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے قیدیوں کے لیے نیم بدل کر نیتیش کمار نے آنند موہن سمیت 27 اپرادیوں کو جیل سے رہا ہونے کا انتظام کر دیا لیکن جی کرشنیہ کا پریوار اسے سراسر گلت فیصلہ ٹھہرا رہا ہے یہ تو ایک آئی ایس آفیسر کا کھیس ہے بے مطلب سے مار دیا ہے یہ تو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو پرائیم میریسٹر جی اور پریزیڈنٹ جی اور نیتیش جی بھی سوچنا چاہیے یہ جو کر رہا ہے وہ بہت گلت کام ہے اور پرائیم میریسٹر جی اس کو اچھا سے بولنا ہے چیف میریسٹر جی کہ ایسا کارک مات مانا جا رہا ہے کہ راجبوت وٹو کے لیے ڈی ایم کے قتل سے بھی نیتیش نے آکھیں موند لی وہیں آنند محمد سنگھ جیل سے باہر آ کر سب کو جواب دینے کے لیے بیتاب ہے سوال صرف آنند محمد سنگھ کی رہائی کا نہیں ہے نیم بدل کر نیتیش کمار نے سرکاری افسروں کے مقابلے اپرادھیوں کے ہاتھ مجبوط کر دیا ہے نیم بدل جانے کے بعد ڈیوٹی پر تینات سرکاری سیوک کی ہتیا کو اپواد نہیں مانا جائے گا یعنی شراب تسکری روکنے کے لیے افسر نے کارروائی کی تو اپرادھی اس کی ہتیا کرتے سمیں نشچنت رہ سکتا ہے کہ اچھے آچنڈ کی وجہ سے پانچ سے چھ سال پہلے ہی جیل سے اس کی رہائی ہو جائے گی پورو آئی پی سمیتاپ کمار داس کو ڈر ہے کہ نیم میں بدلاؤں پا بیہار میں خوفناک سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پلٹو رام ہے سوشاسن کا ڈھول بجاتے ہیں انتراتوہ کی بڑی بڑی بات کرتے ہیں اور ہمارے مکشمنطری کا ایک پڑیئر ڈائلگ ہے کہ ہم نہ کسی کو پھاساتے ہیں ہم نہ کسی کو بچاتے ہیں تو اس کا کیا ہوا ایک خونی کو بچانے کے لیے رازپوت ووٹ بینک کے لیے آپ نے نیم بدل دیا میں تو ایک واقع میں کہتا ہوں یہ پوڑا پترڑ ہے کہ نیتیش کا ہاتھ کھونی کے ساتھ اب جب راجکہ مکشمنطری کھونیوں سے قاتلوں سے مل جائے گا تو بتائیے عام جنتہ کا کیا ہوگا امید آب کمار داس کا دعویٰ ہے کہ جی کرشنیہ کی پتنی ٹی اما دیوی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتی تھی لیکن آنند موہن سنگھ کے لوگوں سے انہیں تھمکیاں ملنے لگی سمپرک میں نے خود نہیں کیا تھا بات یہاں تک پہنچ گئی اور سوشاسن والے سوبے کے ڈپٹی سی ام پوچھ رہے ہیں کہ کانٹروورسی کیا ہے سناف نے اب سنیا آنند موہن سنگھ کو لے کر بی جے پی کیا کہہ رہی ہے گرراج سنگھ کی نظر میں آنند موہن بیچارہ ہے تو آنند موہن سنگھ کے ساتھ گلے ملتے سوشیل موڈی کا نشانہ آنند موہن پر نہیں بلکہ باقی کے 26 قیدیوں پر ہے گرراج سنگھ اور سوشیل کمار موڈی جانبوچ کر 5 دسمبر 1994 کی گھٹنا کا ذکر نہیں کرتے وہ یاد نہیں کرنا چاہتے کہ کیسے ڈی ایم جی کرشنیہ کو گاڑی سے کھیچ کر پیٹا گیا یہ سب آنند موہن سنگھ کے اکسانے پر ہوا ایسے اپرادھیوں کے لیے نیم بدل کر نیتیش کمار کیا سندیش دینا چاہتے ہیں ایک بات اور نیتیش سرکار نے آنند فانند جن 27 اپرادھیوں کی رہائی کرائی ہے اس میں ایک کی موت 2022 میں ہی ہو چکی ہے نیتیش کا یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں ویپکشی بھی کھل کر نیتیش کا ویروض نہیں کر پا رہے ہیں ہیدراباد میں عبدالبشیر کے ساتھ روحی کمار سنگھ پٹنا آج تک